بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں خاجہ محمد عاصف صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبرز پورے اتفاقے رائے نہ ہوا تو بھی آج آئینی ترمیم پر پیش رفت ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آئینی ترمیم کو ٹیبل کیے جانے کا حکومت سوچ رہی ہے کیا یہ سوچ تھی کہ غلط ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا یہ خاجہ عاصف صاحب نے کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد میں اور آپ دیکھیں کہ فاروق ستار صاحب اور دوسرے جو بھی میمبرز ہیں قومی اسیمبلی کے میمبرز ہوں یا پھر سینٹ کے وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے جو اپنے اتحادی ہیں ان کو اسلام آباد بھولا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایک اٹیمٹ تو کرنے جاری ہے بھرپور اٹیمٹ جیسے بلاول بھٹو زداری صاحب نے کہا کہ بروٹ میجورٹی اگر ہمیں آپ ویسے میجورٹی نہیں دیں گے تو ہم بروٹ میجورٹی کے ساتھ جو متنازے ہے تو ہم اس کو بھی باقاعدہ طور پر آپ کے لیے کریں گے یہ کہا بلاول بھٹو زداری صاحب نے بارا خواہد عاصم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کی جانب سے ارکان اسیملی کو اغوا کرنے کا جالی بیانیاں بنایا جا رہا ہے دیکھیں جالی بیانیاں آپ کہہ رہے ہیں تو بلاول بھٹو زداری صاحب جس بروٹ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیسے پیار سے اٹھ دے دے ایسے ایسے تو نہیں ہیں بہرحال وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنے والے بتائیں کہ کس کو اغوا کیا گیا ہے لوگ سارے گھروں میں ہیں اور فون پر دستیاب ہیں تو اس کا مطلب آپ کا یہ رابطہ ہو چکا ہے لوگوں سے کہ کون دستیاب ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور پہ جو آ کے آ ہوا وہ سارا جھوٹ آپ کے سامنے آ گیا سارا جھوٹ سامنے نہیں آیا لیکن کچھ جھوٹ سامنے آیا ہے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کے جو الگ الگ بچیوں کا باپ بنا ہوا تھا اور ایک پھر ماں آئی سامنے وہ بھی ایک جالی تو یہ بھی جھوٹ ہے خاجہ صاحب اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب حکومت میں تھے اور جب حکومت سے باہر ہیں تو جالی بیانیاں بنانے کی فیکٹری لگائے ہوئی یہ لوگ پتہ نہیں کس بات کا رو نہ رو رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے یہ ترمیم پاس ہو جائے گی اور انہوں نے جو پناہ گائیں بنائی ہوئی ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہوں گی تو کیسی پناہ گائیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں آپ بتا دیں اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ 26 بھی آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے یعنی آپ اتفاق رائے پیدا ہو جائے بزور طاقت بزور بازو تو یہ زیادہ اچھا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں اس کی افادیت زیادہ اہم ہوگی تو اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر بھی نمبرز پورے ہیں یعنی اتفاق رائے نہ ہوا تو نمبرز کیسے پورے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جن بندوں کو آپ نے کہا کہ صاحب ووٹ چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق رائے نہ بھی ہو تو بھی ووٹ آپ لے لیں گے نمبر پورے ہیں آپ کے پاس یہ کہاں سے یعنی یہ کوئی ایلینز آئیں گے جو اسیملی میں ووٹ ڈالیں گے یا سینٹ میں ووٹ ڈالیں گے یا پھر جنات کی حاضری ہوگی وہاں پر تو وہ آئیں گے ووٹ ڈالیں گے نمبر کیسے پورے کریں گے وزیر اعظم صاحب اور اساق ڈار صاحب کی جانب سے زہرانہ دیا گیا اور یہ سینٹرز کے لیے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ اجلاس تو ہونے جا رہا ہے اور گزشتہ روز بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آئینی ترمیم پر کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا جو آج صبح ساڑھے نو بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا اور اس کے بعد پھر اجلاس شروع نہیں ہو سکا اور یہ کہا گیا کہ صاحب تاخیر 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 دو سے تین مرتبہ اس اجلاس کے شروع ہونے میں تاخیر ہو چکی ہے وفاقی وہ کہتے ہیں ہوئی تاخیر تو کچھ بائی سے تاخیر ہوئی تھا تو وہ ہے نمبر پورے نہیں ہے حکومت کے پاس وفاقی کابینہ اور سینٹ کے اجلاس کے لیے مقررہ وقت میں صبح سے اب تک کوئی تین مرتبہ تین مرتبہ اور آپ یہ اندازہ کریں تبدیل ہی ہو چکی ہے اور اس کے بعد حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس نمبر پورے نمبر پورے آئیں آئیں اور اس کے بعد ترمیم کریں لیکن نہیں نمبر پورے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک اٹیمٹ کی تھی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی بہرحال سینٹ اجلاس کے وقت بھی وقت میں بھی تین بار تبدیل کی گئی ہے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور وزیعظم شاہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اور باقاعدہ اس اجلاس میں آئینی ترمیم کے مصبتے کی منظوری کا بھی امکان ہے اور یہ اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے آپ تصور کریں کہ شروع ہو چکا اور اس اجلاس میں پھر کیا جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی اور اس کے علاوہ قومی اسیمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیم بل شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر صرف ٹیبل ہی کیا جا سکتا ہے یا پھر اس پر کچھ اور چیزیں ہوں گی کیونکہ جب آپ نے یہ ایجنڈے میں ہی شامل نہیں کیا تو پھر کیسے یا پھر بیق وقت یہ شامل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو بات ہو رہی ہے وہ اختر مینگل صاحب کیا بات کر رہے ہیں یہ جو خاجہ آسف صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی کو بھی اٹھایا نہیں جارہا اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور خواتین کی چیخ و فکار سے لائی گئی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے اس سے پہلے زین قریشی کی اہلیہ اور مبیانہ طور پر ان کو اقواہ کیا گیا ہے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور اس کے بعد ہمارے سامنے متعدد ایسی لسٹ موجود ہیں کہ آپ بتائیں کہاں ہیں انتظار پنجو تھا اس فقط کہاں ہیں بتایا نہیں جارہا بارال بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربڑا اختر مینگل نے کہا ہے کہ دنیا میں ایسی جمہوریت کی نظیر نہیں ملتی کسی کو جبری گمشدہ کر کے ترامیم منظور کروانے کی کوشش کی جارہی ہے ممبران پارلیمنٹ کی ماں و بہنوں کو اٹھا کر آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں اور بچوں اور خواتین کی چیخ و پکار سے لائی گئی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے یہ کہا ہے اختر مینگل صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے گھر کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیے اور کہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے ملک میں ہنگامی صورتحال ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے حکومت کو یہ کہا کہ اگر بدماشی کرنی ہے تو پھر ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ بدماشی کر کے دکھائیں یہ کہتے ہیں خفیہ طریقے سے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے تمام تر توجہ جو آئین کی ترمیم پر لگی ہوئی ہے انیس سو تہتر کے آئین کو اکاون سال ہو چکے ہیں کونسی ایسی مسئبت آن پڑی ہے کہ راتوں رات ترمیم کرنا پڑی ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کونسی مسئبت آگئی ہے مسئبت یہ کہ پچیس چھبیس اکتوبر اور اس میں اب کوئی ایک ہفتہ باقی ہے تو اب تو ترمیم کرنی بڑے گی نا ترمیم نہیں کریں گے تو پھر حکومت کیسے چلے گی ان کا کہنا تھا کہ ایسی کونسی ترمیم ہے جس کو پبلک کرنے سے خود حکومت کو شرم آ رہی ہے دیکھیں پبلک نہ بھی کرے تو بھی حکومت کو اگر کوئی ذراسی بھی ان میں شرم کی یا غیرت کی ذراسی فونک باقی ہوگی تو بھی شرم آنی چاہیے لیکن آئین کی ترمیم پبلک ہوتی ہے اور ہر شہری کو جاننے کا پورا حق ہوتا ہے یہ باقاعدہ طور پر اب سے پہلے بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کیوں نہیں پبلک کی جا رہی لیکن یہ حکومت ایسا وار ہے جو کہ چھپ کے کرنا چاہ رہی ہے آئینی دستاویزات کو خفیہ بنا کر چھپایا جا رہا ہے دستاویزات کا خالق کون ہے یہ آپ کو نہیں بتا آپ کو پتا ہے کیا حکومت ہے آپوزیشن یا کوئی اور قوتیں تو آپ نے جواب دے دی ہے اپنے سوالوں میں ہی وہ قوتیں جن سے ہمیشہ اس آئین کو خطرہ رہا ہے اور ہمیشہ خطرہ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ حال کی باتیں بھی بیان کر رہے ہیں ان قوتوں نے ہمیشہ اس آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے اختر منگل کہتا ہے کہ طاقت کے زور پر آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنا کیا جمہوریت ہے بالکل جمہوریت نہیں ہے دنیا میں ایسی جمہوریت کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ اختر منگل صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ سینٹ میں مجھ سے دو ووٹ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ یہ کہ دو ہزار لاپتہ افراد کو رہا کرنا پڑے گا تو میں آپ کو دو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں یہ اختر منگل صاحب نے کہا تھا ان کے حوالے سے رپورٹ ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ حکومت کے پاس اس وقت جو نمبر ہے حکومت کے اپنے جو میمبرز ہیں اگر ان کے ساتھ ہیں اپنے میمبرز ان کے ساتھ ہیں تو دو سو چوندہ حکومت کو جو چاہیے یعنی دو سو چوبیس چاہیے حکومت کو اور تین سو چھتیس کا ایوان ہے تو اس کا مطلب دو تہائی دو سو چوبیس اور اس کے علاوہ سینٹ میں بھی حکومت کے نمبر اس وقت پورے نہیں ہے سینٹ میں بھی حکومت کو کوئی دس ووٹ چاہیے دس قومی اسیمبلی میں چاہیے دس سینٹ میں چاہیے اور اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ حکومت کے اپنے بندے بھی حکومت سے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں بکھرتے چلے جا رہے ہیں تو حکومت ان کو بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے وہ پتوں کی طرح تاش کے پتوں کی طرح اس وقت بکھرتے جا رہے ہیں لیکن خیر جو رپورٹ کیا جا رہا ہے یا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ہے سات حکومتی عراقین کا لیکن یہ نمبر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت جو بھی اپنے طرح کے پتے سینے سے لگائے بیٹھ ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے بارال اکثر مہنگل صاحب مزید کہتے ہیں انیس سو تہہتر کے آئین میں یرغ مالی ترمیم کو بھی شامل کر دیا جائے میں بیرون ملک تھا مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ ہمارا ساتھ دیا جائے میں نے واضح کیا میں تو بے روزگار ہوں استفاہ دے چکا ہوں ڈرافٹ مجھے نہ وزیر اعظم بھیج سکے نہ ہی نائب وزیر اعظم نائب وزیر اعظم کون ہے اس وقت ہے وہ بتایا اس دوران ہمارے دو سینڈرز کو دھمکایا گیا اور ان کے کاروبار تباہ کیے ان کا کہنا تھا ہم نے مشرف دور میں بھی گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کیے آج مشرف کے جانشین کے ساتھ بھی گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوں گے آج بھی ہمارے دو سینڈرز اور ان کے بیٹے چار پانچ دن سے غائب ہیں خاتون سینڈر کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر ان کو وزیر اعظم کے زہرانے میں بلایا گیا کیا یہ ووٹ کی عزت ہے اسی ووٹ کے خاطر آپ ہمیں سڑکوں پر لائیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ خاجہ محمد عاصف صاحب نے جو فرمایا اس میں پھر میں کیا کہوں خاجہ عاصف نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے وہ تو سب فون پر دستیاب ہیں اکتر مینگل یہ بھی کہتے ہیں ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے آئینی ترمیم میں جنت کا راستہ بھی دکایا جائے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ہمارے عراقین واپس نہیں آتے ہم کوئی بات نہیں کریں گے ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن اتحاد سے مشورہ کریں گے یہ کہا ہے اختر مینگل نے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت کی کیا صورتحال حکومت پر کیا بیٹ رہی ہے حکومت کس قدر پریشان ہے بارہ آپ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے پر ہم بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے حافظ